عذاب آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمائے اردو ہنگی میں آج میں آپ کے لئے لے کے آیا ہوں سی بی ایس سی کلاس ایٹ اپنی زبان سبق نمبر سترہ رفی احمد قدوائی سب سے پہلے اس سبق کے مشکل الفاظ پڑھ لیتے ہیں مشکل الفاظ مانی پھر اس کے بعد ہم اس کے پڑھیں گے بیلوس مطلب ہوتا بے غرص عظم پختہ ارادہ سر تاپا سر تاپا سر تاپا یعنی سر سے پاہوں میں استقلال درہم برہم تتر بطر زخیرہ گدام رکھیوی چیز غلہ اناج کا زخیرہ لوت تنہائی جلوت مجلس یہ خلوت ہے تنہائی خلوت ہے صحیح کر لیں گے ایسے خلوت یہ خلوت تنہائی یہ کیا ہے خرب خرپا گھاس کھوڑنے گالا خلق خلق اللہ کے بندے منہمی پوری توجہ کے ساتھ مطلق بلکل شان شان مرتبے کے لیانس سپوت نیک بیٹا وزیر موصولات اطلاعات و نشریان داکتار ریڈیو کا نظام وزیع دراد داری رک رکعوں ایک ہی وزیع پر قام زیر تعلیم تعلیم حاصل کرنے والا پڑھائی کرنے والا سبق کا خلاصہ دیکھئے رفیق احمد قدوائی ہندوستان کے اگجیم رہنمت ان کی پیلائی اٹھارہ فروری اٹھارہ سو چورانوے کو بمقام محصول زلہ بارہ بنکی میں ان کی والد کا نام خان صاحب شیخ امتیاز علی رفیق صاحب ابتدائی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی پھر گاؤں کے پرائیمری سکول میں داخلہ لیا بارہ بنکی سا ہائی سکول پاس کے حالہ تعلیم کے لئے جب علی گڑھ گئے تو تیری کے تر کے موالات میں حصہ لینے کے باعث ایک سال جیل ہوئی اور نہیں سے ان کی سیاسی زندگی کی اختلا ہوئی رفی احمد موطی لال نہرو اور جوان لال نہرو نے سیاسی تربیت حاصل کی اور انگریز وں دیلیری سے کیا اگر کبھی مایوسیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا تو ہار نہیں مالے وہ ہر کام کو انجام تک پہچا کر دم لیتے بھی وزیر موصلات کے حصے سے رفیق صاحب نے رات کے ہوائی ڈاک کا سلسلہ شروع گیا اور ڈاکیوں کو اتوار کی چھٹی دلوائے اور ڈاک کا ایسا بہترین نظام قائم گیا کہ چھٹی کے باوہی ڈاک کا انتظام معمول کے مطابق چلتا رہا حکومت ہند نے وزیر غزہ بھی بنائے جانے کے بعد راشننگ راشننگ کا خاتمہ زیادہ انا جباؤ کی تحریک شروع کی اس تحریک راشننگ مطلب اکھٹا رفی صاحب کی شادی ان کے خاندان میں ان کی بیوی حجن نمازی بڑی نیک دل خاتون تے رفی صاحب کی زندگی بہت سادہ تی ان کا لباز رہن سین نیاز سادہ ان کے انتقال کے بعد ان کی محیت میں شریک کے لیے جو غیر ملکی شقیت موصولی پہنچے تھے انہیں یقین نہیں تھا کہ اتنے بڑے منسٹر کا مکان پرانی وزیقہ اور ٹوٹا پٹا بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد رفی صاحب بچپن سے بہت ملنسار تھے اپنے دوستوں ساتھیوں کو ہر طرح سے مالی مدد کرتے ان کی پڑھائی لکھائی فیز یہاں تک کے علاج معالجی بھی خرچ کر اگر ان کا کوئی دوست پریشانی کو دور سے گزرتا تھا وہ اسے مدد کرنے کی حالت میں نہ ہوتے تو اپنے چچے سے روپے مانکر مدد کرتے انتقال کے بعد بینک میں ان کے نام سے معمولی رقم نہیں رفی صاحب جس آدمی سے پہلی بار جس طرح ملتے آخر دن تک اس طرح ملتے رہے تو وہ ایک نیک صیرت انسان تھے دشمن سے دوست کی طرح اور دوست سے عزیز کی طرح پیش آتے اور عزیز کو اپنی جان کی طرح عزیز رکھتے کتنی بڑی بات ہے دشمن سے دوست کی طرح اور دوستوں سے عزیز کی طرح اور عزیز کو اپنی جان سے کی طرح عزیز رکھتے وہ سب کو ایک نظریہ سے دیکھ انہیں خدمت لینے میں نہیں بلکہ لوگ خدمت کرنے مزا تھا اللہ کی مخلوق کی خدمت وہ عبادت کی طرح کرتے رفی صاحب سراب عمل ہر وقت عملی سرگری میں مشکول لیتے وہ خود بھی خوش لیتے اور دوسروں کو بھی خوش گھنٹوں کے کام منٹوں میں کر لیتے رفی صاحب کا انتقال ساٹھ ساٹھ سال کی عمر میں اٹھارہ سو انیس سو چون میں ہوا ان کا شاندار کارنامہ اور قیمت خدمات کی ملک میں کروڑوں واشنگوں کے دلوں میں آپ کی زندگی محب وطن کی گری کھری اور سچی میں سال اس کے بعد یہاں پہ یہ تشریح ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تشریح ساری اگر آپ کو تشریح کرنی ہے تو آپ یہاں سے تشریح کر سکتے ہیں تشریح ہوئی بھی ساری تشریح ہیں ٹھیک ہے یہاں تشریح کر سکتے ہیں سوال رفی احمد صاحب کی ملاقات کا تلیمہ کیا تھا اب مشکی سوال رفی احمد خدوائی کون تھے عظیم رہنمہ تھے تیری کے آزادی میں برچر کا حصہ لیا اور وطن سے بیلوس سچے بیلوس میں بہدر سبائے تیر انہوں نے اہل وطن کی بہترین رہنمائی کی اس کے بعد اگلا سوال ردی بین سیاسی آغاز کیسے ہوا کن نی نماؤں سے تیاسی تربی کتنی بار جیل گئے پانچ بار اور یہ سارے سوال آگے بھی سوال آتے ہیں جملوں میں استعمال کرنا میں آپ کو سکھا ہے عظم میں نے اپنی پڑھائی کا عظم کر لیا بس وہ بی 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 ما واحد سے جمع جمع واحد قوم اقوام بازار بازار ضرورت ضرورت خدمت خدمت شخصیات شخصیات عزیز عزیز عملی کام یہ آپ دس جملے لکھنے دس کے ساتھ نیا لکھے اور تین اگلے پیچ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی تو پلیز ہمارے چینل کو لائک کریں اور ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر کسی بھی در آردو میں کوئی پرابلم ہے چاہیے تو آپ ہم سے پانٹک کر سکتے ہیں اور آپ کو اگر آف لائن آن لائن کلاس چاہیے تو آپ ہم سے پانٹک کر سکتے شکریہ